السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسوله الامین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد محترم سامعین و سامعات محترم ناظرین قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا علیکم منفوسکم اے ایمان والو تم اپنے آپ کو لازم پکڑو یعنی خود اپنی اصلاح کرو اپنی اصلاح کی فکر کرو لا یضرکم من ضل اذا احتدیتم جب تم ہدایت پر ہوگے تو کسی اور شخص کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ہم تمام لوگوں کو ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی دعوت دی ہے لیکن بہت سارے لوگ یا بعض لوگ اس آیت کریمہ سے غلط مطلب نکالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بس اپنا اپنا دیکھ لو دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ اس آیت کا یہ مقصود ہی نہیں اس آیت کا مقصود یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو اپنے آپ کو بناو اپنے آپ کو سوارو اپنے آپ کو اسلامی ساچے میں ڈھالو لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی دین کی دعوت دیتے رہو بھلائی کا حکم دیتے رہو برائی سے رکتے رہو کہ اگر دعوت کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ تم دعوت کا کام بھی کر رہے ہو اس کے باوجود بھی کوئی گمراہ رہ جاتا اپنے آپ کو راہ راست پر نہیں لاتا ہے تو پھر اس کی گمراہی سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ اس آیت کا مقصود ہے اب ایک سوال ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی دعوت کیوں دی ہے ہم اپنی اصلاح کیوں کریں اپنی تربیت کیوں کریں ہمیں کیا ملے گا اپنی تربیت کر کے اپنی اصلاح کر کے تو اس جملے کا یا اس سوال کا چار طریقوں سے آپ کے سامنے میں جواب پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں پہلا جواب یہ ہے کہ اپنی اصلاح دوسرے تمام لوگوں کے اصلاح پر مقدم ہے چاہے وہ آپ کے اپنی اولاد ہو بیوی ہو گھر والے ہو دیگر اور کوئی انسان ہو سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح کریں گے اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کریں گے اللہ سورہ تحریم کے اندر فرماتے ہیں تو اللہ نے کیا کہا پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنی فکر کرنی ہے اپنی اصلاح کرنی ہے اس کے بعد دوسروں کے اصلاح کی ہم اور آپ کو فکر کرنی ہے اچھا ایسا کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا ایسا کریں گے جب ہم اپنی اصلاح کر کے دوسروں کی اصلاح کا کام کریں گے تو ہماری بات میں وزن ہوگا ہماری بات میں اثر ہوگا لوگ ہماری بات کو قبول کریں گے سنیں گے پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعوتیں دی اتنی بھی باتیں بتائیں آپ نے کیا کیا پہلے خود اسے اپنی زندگی میں ڈھالا اپنی زندگی میں اسے آپ نے شامل کیا اس کے بعد دوسرے لوگوں کو اس جانب دعوت دی تو یہ پہلا جواب کہ ہم اپنی اصلاح کیوں کریں اس لیے کہ اپنی اصلاح دوسرے تمام لوگوں کی اصلاح پر مقدم ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے اپنی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں آپ کی اصلاح کروں یا آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ میری اصلاح کریں ہم میں سے ہر بندے کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اس سوچ کے ساتھ کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے پاس اکیلے جانا ہے اور اکیلے جا کر حساب دینا اللہ نے کہا کہ ان انسانوں میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن اللہ کے پاس اکیلے اکیلے آنا ہے ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا تو ہم اپنی فکر کریں اپنی اصلاح کریں اپنے آپ کو سواریں اس لیے کہ ہم میں سے ہر بندے کو اکیلے اللہ کے پاس جانا ہے اگر آپ اپنی فکر نہیں کریں گے تو پھر کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کی اصلاح کے فکر کریں تیسرا جواب یہ ہے کہ اپنی اصلاح یہ دوسروں کی اصلاح سے زیادہ آسان ہے اپنی تربیت کرنا یہ دوسروں کی تربیت کرنے سے زیادہ آسان ہے اس لیے کہ آپ نے مجھے کوئی بات بتائی ہے اب میری ذمہ داری ہے میں چاہے تو مانو یا نہ مانو میں نے آپ کو کوئی بات بتا دی اب آپ کی مرضی ہے آپ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے لیکن جس دن مجھے احساس ہو گیا اپنے آپ کے تعلق سے کہ یہ کام میں غلط کر رہا ہوں تو پھر ایسی صورت میں میرے لیے اس کام کو چھوڑنا اس غلط عمل کو ترک کر دینا یہ میرے لیے زیادہ آسان ہوگا چوتہ اور آخری جواب یہ ہے کہ اپنی اصلاح معاشرے کی اصلاح کی زامن ہے یعنی گویا کہ اگر آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو صرف آپ اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں بلکہ سماج کو صدھار رہے ہیں آپ دیکھیں ہر بندہ یہ کہتا ہے سماج بگڑ رہا ہے سماج میں برائی فیل رہی ہے سماج میں گندگی فیل رہی ہے یہ گندگی پھیلانے والا یہ برائی پھیلانے والا یہ فہاشی کو فروغ دینے والا یہ کون ہے آپ ہیں میں ہوں یہ ہیں فلاں ہیں یہ سارے لوگ ہیں ہر کوئی دھڑورا پیٹ رہا ہے برائی پھیلانے والے بھی آپ اور دھڑورا پیٹنے والے بھی آپ برائی کو فروغ دینے والے بھی آپ اور برائی کا اعلان کرنے والے بھی آپ گندگی سماج میں پھیلانے والے بھی آپ اور گندگی کا رونا رونے والے بھی آپ اسی لئے اللہ نے کہا اپنی اصلاح کرو اسی لئے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں گے تو سماج خود بخود درست ہو جائے گا آپ اپنی جگہ ٹھیک ہو جائیں میں اپنی جگہ ٹھیک ہو جاؤں عبداللہ اپنی جگہ ٹھیک ہو جائیں عبدالرحمن اپنی جگہ ٹھیک ہو جائیں عائشہ فاطمہ اپنی جگہ ٹھیک ہو جائیں تو سماج خود بخود درست ہو جائے گا اس لیے کہ ایک ایک فرد سے مل کر سماج بنتا ہے سوسائیٹی بنتی ہے معاشرہ بنتا ہے علاقہ بنتا ہے آپ صدر گئے تو معاشرہ صدر جائے گا تو اللہ کے اس پیغام کو سمجھیں اپنی اصلاح کریں اپنی تربیت کریں اپنے آپ کو سمواریں اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو برائی سے بچانے جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق ہطا فرمائے آمین ربنا تقبل منا انکانت السمیل علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسروں کی اصلاح کرنے کے ساتھ